السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على خاتم الامریات والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد یہاں ایک بہن میں ایک مراسلہ بھیجا ہے جس کا عنوان ہے صدقہ کے ذریعے علاج اس کے اندر مراسلہ تیار کرنے والے نے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بیماریاں بہت عام ہو چکی ہیں بلکہ کچھ بیماریاں تو ایسی ہیں جن کے علاج سے ڈاکٹر آجز آ چکے ہیں اور ہزار کوشوں کے باوجود مریض کو شفا نہیں مل رہی ہے ممکن ہے ہمارے قاری یا قاری کے رشنے دار ایسی ہی کسی بیماری سے جو جوج رہے ہوں جس میں بہت سارے پیسے خرچ ہو چکے ہوں اور اب اس سے آجز آ کر علاج و معالجہ چھوڑ چکے ہوں ایسے ہی بھائیوں اور بہنوں سے ہم کہنا چاہیں گے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں ایک اور علاج کا تجربہ کریں جیسے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے بیان کر دیا ہے تجربہ نہیں اس کو عمل کریں ہونا چاہیے یہاں جو کہا گیا تجربہ کریں تجربہ نہیں اس نسخے پر عمل کریں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے اس کو تجربہ کے طور پر نہیں استعمال کر جائے تو اس کو یقین اور یمان کے ساتھ ہمیں استعمال میں لانا چاہیے اس میں حدیث بیان کی ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعو مرضاکم بصدقہ دعو مرضاکم بصدقہ صدقہ کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو اس حدیث کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامعے میں بیان کیا ہے اللہ والوں نے ہر دور میں اپنی مصیبت اور بیماری سے نجات کے لیے صدق و خیرات کیا ہے اور انہیں اس کے جسمانی اور روحانی فائدے بھی حاصل ہوئے ہیں اس لیے اگر آپ نے ہر طرح کے علاج کا تجربہ کر لیا ہے اور علاج کرتے کرتے تھک چکے ہیں تو اب صدقہ کے ذریعے بھی علاج کا تجربہ کریں آپ نے یوں تو بہت صدقہ کیا ہوگا لیکن ابھی اس نیت سے صدقہ کریں کہ اللہ پاک ہمیں فلاں بیماری سے نجات دے یا ہمارے رشتہ دار کو فلاں بیماری سے آفیت عطا فرما اللہ نے چاہا تو اس کا اثر ضرور دیکھیں گے ضرور ہے تو یہاں اللہ کے فضل سلم کی حدیث بلکل واضح ہے اور جیسا میں نے عرض کیا کہ تجربے کی ضرورت نہیں تجربہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ عمل کرنا چاہیے اس پر اور یہ نہیں کہ پہلے دوا کرا لیں پھر نہ فائدہ ہو تو اس کو کریں نہیں بیمار کوئی ہو آپ بیمار ہو تو پہلے صدقہ کریں پہلے صدقہ کریں اور دعا کریں اس کے بعد ڈاٹر کے پاس جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی دوا میں تاثیر پیدا کر دے دواوں میں تاثیر پیدا کرنا یا اللہ رب العالمین کا کام ہے دوا فی نفسی مؤثر نہیں ہوتی جب تک اللہ تعالیٰ اس کے اندر تاثیر پیدا نہ کرے اس لیے جب بیماری آئے یا کوئی عزیز بیمار ہو تو پہلے قدم ہمارا ہونا چاہیے صدقہ کرنے کہ صدقہ کریں اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں صدقہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے نہیں چاہتے دے تو یہ طریقہ ہمارا ہونے چاہیے تو جو ہے اس کے بعد لکھتے ہیں کہ جو ہے ہمیں فلاں بیماری سے نہیں دے دے یا ہمارے رشتہ دار کو فلاں بیماری سے عافیت عطا فرما اللہ نے چاہا تو اس کا اثر ضرور دیکھیں گے کیونکہ یہ جو ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتائے ہوا نسخہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مَا يَنْتِقُوا عَنِ الْحَوَا اِنْهُوَا إِلَّا وَحِيُّهَا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرح سے کچھ نہیں کہتے جو کچھ کہتے ہیں من جانب اللہ وہی ہوتی ہے اللہ کی طرح سے آپ کو کہتا ہے کہا جاتا ہے پھر آپ کہتے ہیں اس لئے شاہر نے کہا تھا مصطفیٰ حرگز نا گفتے تا نا گفتے جبرائیل کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں کوئی بات کہتے ہیں جب تک جبریل نہ آکے بتائیں اور جبریل اس وقت تک کوئی بات نہیں کہتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ نہ فرما دے تو لکھتے ہیں اس میں صحیح ترغیب کی روایت ہے ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحم اللہ سے ایک ایسے آردے کی بابت دریافت کیا جو اس کے گھٹنے میں لاحق ہو گیا تھا جس سے وہ سات سال سے جوج رہا تھا اور ہر طرح کا علاج کرا چکا تھا عبداللہ بن مبارک رحم اللہ نے اس سے کہا جاؤ ایک کون کھدواؤ تو کی آج لوگوں کو صاف پانی کی سخت ضرورت ہے مجھے امید ہے کہ وہاں سے چشمہ نکلے گا تو تیرے پیر سے نکلنے والا خون خوشک ہو جائے گا اس آدمی نے ایسا ہی کیا چنانچہ اس عمل سے اسے بحمداللہ شفا مل گئی آئے دن ہم اس طرح کے واقعات سنتے رہتے ہیں کہ صدقہ کرنے کی وجہ سے خطرناک سے خطرناک بیماری سے نجات ملی ہے انہی واقعات میں سے ایک عبرت تاموز واقعہ سعودی عرب کی ایک خاتون کا ہے دارالحکومت ریاض کے شہر حریملا کے کہ میرے ایک دوست نے بیان کیا یہ محرر کہتا ہے لکھنے والے جنہوں نے یہ تحریر لکھی جن کا مراسلہ ہے بیان کیا کہ اسی شہر کی ایک خاتون بلیٹ کینسر کی مریض تھی اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے ہم لوگوں کو محفوظ رکھے ہر طرح کی بیماریوں سے اسے دیکھ بھال کی ضرورت کو لے کر ایک انڈونیشی خادمہ کو بلائیا گیا خاتون دیندار خلیق اور حسن اخلاق کی پیکر تھی تقریباً خادمہ کے ایک ہفتے گزرنے کے بعد خاتون نے محسوس کیا کہ خاتمہ باتھروم میں بہت دیر تک بیٹھتی ہے اور بار بار ہاتھ باتھروم میں بار بار باتھروم میں جاتی ہے ایک مرتبہ اس خاتون نے خادمہ سے بہت دیر تک باتھروم میں بیٹھنے کا سبب دریافت کیا تو خادمہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہا کہ میں نے بیس دن قبل ایک بچہ جنا ہے جب مجھے انڈونیشیا میں مکتب کی طرف سے فون آیا تو میں نے موقع کو غنیمت سمجھا اور کام کے لیے آ گئی کہ میری مالی حالت بہت خراب چل رہی تھی اور باتھروم میں میرے بہت دیر تک رہنی کی وجہ یہ ہے کہ میرا سینہ دودھ سے بھرا ہوتا ہے باتھروم میں بیٹھ کر دودھ کو نچوڑ کر ہلکہ کرتی ہوں جب خاتون کو خادمہ کی حقیقت حال معلوم ہوئی تو اس نے فوراں انڈونیشیا کی ایک قریبی فلائٹ میں جگہ بک کرا دی اور ٹکٹ خرید کر اگلے دو سال تک کی تنخواہ دیتے ہوئے اس سے کہا کہ جاؤ تم دو سال تک بچے کو دودھ پلانا اور اس کا خیال رکھنا شیرخوارگی کے مدت پوری ہونے کے بعد ہمارے پاس آ سکتی ہو واپسی کی خواہش ہو تو میرا یہ فون نمبر ہے اس طرح فون کر دینا خادمہ کے سفر کے بعد کینسر کی جانچ کی تاریخ آئی جب خون کی جانچ کی گئی تو بڑا تعجب ہوا کہ بلیڈ کینسر کا کوئی وجود نہیں دکھائی دے رہا ہے ڈاکٹر نے دوبارہ جانچ کرنے کا حکم دیا یہاں تک کی کئی بار جانچ کیا گیا پھر نتیجہ ایک ہی تھا ڈاکٹر کو بیماری سے شفایابی پر بڑا تعجب ہوا اس کے بعد الٹرا ساؤنڈ کیا گیا تو پتہ چلا کہ کینسر کی شرح بلکل صفر ہے تب ڈاکٹر کو مکمل طور پر شفایابی کا احساس ہوا ڈاکٹر نے خاتون سے پوچھا کہ اس مدت میں تم نے کیا علاج کیا خاتون کا جواب تھا حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ابو مورد اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو جو ہے علاج کرو صحیح الجامعہ حدیث نمبر تین ہزار تین سو اٹھاون جو ہے اپنے مریضوں کا علاج کرو یہ قصہ حقیقی ہے جسے بیان کرنے والے سقہ اور نیک لوگ ہیں یہ رسالہ ختم ہو گیا یہاں دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی بات ہے یہ حدیث صحیح ہے جو ہے شیخ خلبانی رحم اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے اور جو ہے صدقہ کے ذریعے علاج ہمیں کرنا چاہیے ایک طرف تو یہ درس ملا ہمیں کہ ہم صرف جو ہے ڈاٹروں کے پیشے دوڑتے نہ رہیں بلکہ رب العالمین سے بھی لو لگائیں اور اللہ کی قربت کے لئے صدق و خیرات بہت ضروری چیزیں اس سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے اس سے دعاؤں میں تاثیر پیدا ہوتی ہے تو انسان کو چاہیے جو ہے صدق و خیرات ویسے بھی صحت کی حالت میں بھی برابر کرتا رہے اور جب مریض ہو جائے تو اور انسان کو کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ صدق و خیرات کرنے کی زیادہ سے زیادہ صدق و خیرات کرنے کی ہمارے ہاں یہ صدق کا رواج تو ہے لیکن ایک صدقے کا مطلب صرف بکرہ زبا کر کے گوشت تقسیم کرنے کو سمجھتے ہیں یہ غلط تصور صدقے کا مطلب صرف بکرہ زبا کر کے گوشت تقسیم کرنا نہیں ہے بغیر گوشت کے بھی لوگوں کا گزارہ ہو سکتا ہے لیکن کپڑے کے بغیر کھانے کے بغیر بچوں کی فیز کے بغیر دوسری ضروریات کے بغیر کام نہیں چلتا اس لئے دیکھنا چاہیے لوگوں کو ضرورت کس چیز کی ہے اس لئے عبداللہ بن بارک رحمہ اللہ نے اس نشرے میں جو چیز ہے جو ہے مراسلے میں جو انہوں نے کہا کہ گھٹنے کی بیماری تھی کہا تم جا کے کونہ خودوا ہو لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے تو فقرہ اور مسائکین کو ضرورت جس چیز ضرورت تھے وہ صدقہ کرنا چاہیے نہ کہ بکرہ زبا کر کے صدقہ کرو عام طور سے ہمارے ہاں یہی رواج ہو گیا ہے صدقے کا جب لفظ آتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں بکرہ زبا کر کے گوشت تقسیم کرو نہیں صدقہ اس کے ساتھ خاص نہیں ہے جو ہے صدقہ جس چیز کی لوگوں کو ضرورت ہے اور ایسا صدقہ کرے جس کا فائدہ عام ہو اب کونہ خودوا دیا نل لگوا دیا تو جب تک وہ نل لگے رہے گا کونہ رہے گا تب تک لوگ استفادہ کرتے رہیں گے گوشت کھائیں گے ختم ہو جائے گا لیکن کونہ باقی رہے گا نل باقی رہے گا مسجد باقی رہے گی مدرسہ باقی رہے گا کسی طالب علم کی کفالت دے لی تو وہ صدقے جاریہ ہو جائے گا تو اس طرح سے یہ کوشش کرنی چاہیے اس طرح کے صدقات کی طرف توجہ دے ہمیں دینی چاہیے تو جہاں ایک طرف یہ چیز معلوم ہوئی اس نشرے سے وہیں پر جو ہے عام طور سے جو عربوں کی برائیاں لوگ بیان کرتے ہیں سعودی عرب کی برائیاں بیان کرتے ہیں اور ان کی برائیوں پر بھی ہماری نظر ہوتی ہے کہ اے عرب ایسا کرتے ہیں لیکن ماننا پڑے گا کہ عربوں کے اندر جس قدر ابھی دینداری ہے ہمارے ہاں نہیں دین کو ہم نے سمجھا یہ نہیں ہے ایک بدعقیدگی ہمارے ہاں اور پھر عیسار اور قربانی کا جذبہ ہمارے ہاں نہیں پائے جاتا سب جو ہے اپنے ہی پیٹ بھرنے کی چکر میں رہتے ہیں اس خاتون کا کہ قصے میں ہمارے لئے عبرت ایک خاتون ہے ایک عورت ہے اس نے جو اخلاق کا ثبوت دیا ہے خادمہ کے ساتھ جو حسن سلوک کیا ہے اس کی مثال پیش کیجئے اپنے ملکوں میں تو ہمیشہ عربوں کی برائی نہیں بیان کرنی چاہیے عربوں کی جو برائی بیان کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں یہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج اسلام زندہ ہے پوری دنیا میں اسلام کو غزہ انہی سے پہنچ رہی ہے سعودی عرب اور خلیج کے ممالک ہی دنیا میں مساجد مدارس علماء دعوت کے کام پر بے درق پیسہ خرچ کر رہے ہیں افراد بھی حکومات بھی یہ حکومتیں بھی بے درق خرچ کرتی ہیں اور ان کے افراد بھی بے درق خرچ کرتے ہیں اس لیے ان کی خلاف زبان کھولتے ہوئے ہمیں ڈرنا چاہیے ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ کیاں حساب دینا ہوگا اللہ کیاں حساب دینا ہوگا تو اس خاتون نے جس اخلاق کا ثبوت دیا کہ جب اس کو پتا چلا کہ یہ عورت جو ہے اپنے شیرخار بچے کو چھوڑ کر کے نوکری کے لیے اپنی محتاجی اور غریبی کے خاطر آ گئی ہے تو اس کو برداشت نہ ہوا فوراں ٹکٹ کٹایا دو سال کی تنخواہ دی بغیر کام کے اور کہا جاؤ اور اپنے بچے کو دودھ پلاو اور جب یہ دو سال پورے ہو جائیں گے تم کو آنا ہوگا تو میرا فون نمبر لو اتصال کرنا فون کرنا میں تمہیں بلا لوں گی ایسے لوگ اپنے یہاں چراغ لے کے تلاش کرنا پڑے گا اپنے معاشرے میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں ایسے لوگوں کو تلاش کرنا پڑے گا اپنے معاشرے میں یہ عربوں کی شان ہے اس لئے عربوں کی برائی بیان کرنے سے ہمیں پرحیز کرنا چاہیے ان کے اندر ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے بہت خیر رکھا بہت خیر رکھا ہے اللہ تعالیٰ اس خیر پر ان کو باقی رکھے ایک طرف ان کے ہاں عقیدے کا خیر دوسری طرف نماز کا خیر اور اس کے تیسری طرف عصار اور قربانی کا جذبہ صدقات و خیرات کا جذبہ دینی کاموں میں حصہ لینے کا جذبہ یہ تمام خیرات ان کے پاس اب بھی موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ قطعہ یہ علاقہ امن و امان کا علاقہ بنا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی نوازشیں ان پر ہو رہی ہیں جلچہ پوری دنیا کے لوگ ان کے امن و امان کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خطے کو جو ہے عادہ کے شر سے محفوظ رکھے وصل اللہ علیہ ربینا محمد وعلیٰ آلہی و سہبہی و سلم